امریکہ ہماری جماعت کے ایک ہی کینیڈا تو وہیں کرنل امیر الدین صاحب ہندوستان کے ہیں لیکن وہیں اب آباد تو ڈینور میں ایک کلب تھا ڈینور مسلمان کا کلب جہاں ناچ گانا ہوتا تو وہاں وہ گشت میں گئے پوڑے آدمی تھے اس لئے ان کو پھیجا وہاں کیا ہو رہا تھا ایک لڑکی سٹیج کے اوپر ننگی نیر سری تھی اور ایک لڑکا اس کے ساتھ ڈرم بجا رہا تھا ساتھ ساز اور دیکھنے والے کون تھے سارے مسلمان بیٹھ رہے تھے شراب پی رہے ہوئے تو یہ جو ہمارے بزرگ تھے کنن امیر الدین صاحب یہ بڑے باروب آدم ہیں بڑا اتنا بڑا چہرہ سفر داڑی پھیلی ہوئے تھے کہ رہ دی سوجی تو انہیں جاتی ہیں ایک دن ان سب کو زور سے ڈانٹا تو وہ سارے ناچے لڑکی بھی چھپ ہو گئی وہ رکس بھی رکھ گیا یہ سراب پی رہے تھے یہ بھی ایک دفعہ ہلے گئے پھر ان کی شخصیت باروب چاہبات باس سامر جنہوں کو دعوت دی ہوں تو دعوت دیا لے گا تو جو لڑکی تھی وہ چھپکے سے سٹیس سے اتری اور میز کے اوپر ریپورٹل میں میز پوشٹ اپڑے تھے نا وہ اتار اتار کے اس نے اپنے اوپر باندھ لیے نیچے بھی اوپر بھی اور اپنے آپ پیسے اس نے چھپا لیا انہوں نے دعوت دی ان کے تو سمجھ میں آئی نہیں ہو تو سارے شراب میں مست پڑے یہ پیشے لڑکی ان کو پتہ نہیں کہ میرے پیشے لڑکی آکے کھڑی ہو گئی وہ پیشے سے بولی کہ جو بات آپ نے ان کو سمجھائی ہے نا مجھے سمجھ میں آگے ان کو نہیں آئی آپ مجھے بتائیں میں کہہ کروں میں یہ چاہتی ہوں میں یہ زندگی چاہتی ہوں میں یہ زندگی چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا بیٹی ہم کلمہ پڑھنے کو کہتے ہیں کہ مجھے پڑھا دیں وہیں اس نے کلمہ پڑھا پھر کہنے گی یہ میرا خامد ہے وہ جو سارڈرم بجا رہا تھا اس کو بھی کلمہ پڑھ دو دونوں میاں بیوی نے کلمہ پڑھ کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہماری عواج یہی ہے تین دن ہمارے پاس آتی رہو وہ ہم بتاتے رہیں تو دونوں میاں بھی آتے رہے اور یہ کرنل ساون کو بتاتے رہے کہ جب وہاپس جانے لگے تو انہوں نے فون نمبر دیا وہاں اسلامیک چینٹر کا پتہ بھی دے دیا گینور میں کہ جب کوئی ضرورت پڑے تو ہمیں سے رابطہ کر لیں دو مہینے کے بعد اس لڑکی کا فون آئے ٹورانٹو میں تھے میں نے کہا ہرہو مسٹر کرنل امیر الدین آپ مجھے پہچانتے ہیں کہنے کے بیٹی لگتا ہے وہ اور اقاسہ ہے جس کو میں نے دینور میں بات دکتے ہاں میں وہی ہوں کیا ہوگا کہہ کہ مسئلہ پیش آگیا کہہ مسئلہ پیش آگیا کہنے کے بہت زبردست مسئلہ بڑا مشکل میں جب بتاؤ تو سیل کیا ہوا ہے کہنے کی جب میں ناشتی تھی تو پانچ سو ڈالر ایک رات کا لیتی تھی پانچ سو ڈالر یعنی تیس ہزار روپیہ ایک رات کا لیتی تھی جب میں اسلام میں آئی تو پتہ چلا کہ اسلام تو عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں لیتا ہے تو میں نے اپنے خامن سا کہا اب تو کما میں تو گھر ہوں تو اس کو عورتوں کو شغل آتا نہیں تھا تو اس نے ایک سکم مزدوری شروع کی ہے تو اس کو چالیس ڈالر روز کے ملتے ہیں چالیس یعنی چیس ہزار سے وہ کہاں پر آگئی تقریباً کوئی تین ہزار روپیہ پر آگئی ستائیس ہزار روپیہ ایک دن میں آمدنی ایک دن کی آمدنی ہٹ گئی تو میرے گھر بکھے گئے گاڑیاں بک گئیں اب ہمیں چھوٹا سا قرائے کا مکان ہے اس میں رہتے ہیں دو کمریک آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم اوروں کو جا کے اسلام کی دعوت دیا کہیں رشتے داروں کو یہ دعوت دینا تو مسلمان مردوں کا بھی کام ہے عورتوں کو تو کہنے لگے ہم دونوں میہ بیوی آج جا رہے تھے بس میں تو میں نے بس کی ایسے آگے جو سیٹ کے پیشے ہوتا ہے پیک اس کا ایسے پکڑا ہوا تھا تو ایک جگہ جو بس کو لگی بریک اور لگا مجھے جھٹکا تو میرا جو کرکے کا آفتین ہے یہ پیچھے ہٹا اور میرے بازو کا چوتھا حصہ ننگاب ہو گیا تو اس پر میں دوزرخ میں تو نہیں جاؤں گی اور یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا ٹیلی فون صرف دو مہینے پہلے وہ لڑکی عورت کے لیے ایک زلت کا نشان ہے اور صرف دو مہینے بعد وہ اس پر رو رہی ہے کہ میرے بازو کا چوتھا حصہ ننگا ہو گیا ہمارے پاکستان کے عورت کے سارے بازو ننگے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ پورے ننگے ہونے سے ادھر کو آئی کہ چوتھائی بازو غلطی سے اس کا ہٹا ہمیں دوزرخ میں ہوں جائے اور رو پڑی یہ تبلیغ کا کام ہے میرے بھائی اور بھائی جو ایسی فاہشہ عورتوں کو ایسا ولی بنا دے بنانے والا تو اللہ ہے یہ دنیا دارالاسواب ہے اس سے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا بیٹی ایسے غم کی بات نہیں ہے سرونے کی بات اللہ بہت کریم ہے بہت مہربان ہے تو غم نہ کرو ایک تو سہون ہو رہا ہے نے معافی رکھی ہے اگر غلط اسے ہو جائے اس کا ازالہ ہو جائے تو اس لئے ہم مردوں کو بھی کہتے ہیں عورتوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جماعتوں میں نکل کر یہ صفات سیکھیں جو میں نے مختصر آپ کے خدمت میں پیش کی ہیں کہ جن کو لیے بغیر نہ مرد مرد بن سکتے ہیں نہ عورتیں عورت بن سکتی ہیں یعنی نہ اللہ کے راضی کرنے والے مرد نہ اللہ کے راضی کرنے والی عورتیں لوگوں کو سامنے رکھیں میرے بھائی و بہنوں زندگی نہ گزاریں اللہ اور اس کے محبوب کو ہماری عورتوں کے لئے نمونہ آج کی عورتیں نہیں ہماری عورتوں کے لئے نمونہ تو امہ عائشہ ہے امہ خدیجہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے یہ ہماری اتنا نمونہ ہیں عورتوں کے لئے آج کی عورت ہماری عورتوں کے لئے نمونہ ہے ایک اور واقعہ سنا تو امریکہ کی نو مسلم عورتیں آئیں نیا اسلام قبول پھر وہ چلہ لگانے ہیں ہی رائیمنڈ میں مکستان میں چالیس دن جیسے مرد چالیس دن لگاتے ہیں باہر ملک سے عورتیں آکھیں اور ایسی مکستان سے عورتیں جماعتیں بن کے باہر جا رہے ہیں چار میں نکلے میں خود اپنی بیوی کے ساتھ دو دفعہ چار میں نکلے جا چکا ہوں ایک دفعہ ہم نے چار میں لگائے سعودی عرب میں قطر میں امارات میں اور ایک دفعہ ہم نے چار میں لگائے کینیڈا میں امریکہ میں یعنی پانچ مرد پانچ عورتیں ہیں چھ مرد سے عورتیں سو ہمارے اس سفر سے ایک ایک شہر میں ایک ایک شہر میں ساٹھ ساٹھ ستر ستر عورتیں تین دن میں چار دن میں برکے میں آ جاتی تھی نوکریاں چھوڑ دیتی تھی برکے میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے پہلے برکہ نہیں کرتی تھی اور برکہ کر لیے برکے میں آنے کے مطلب یہ تھا کہ وہ کئی کئی ہزار ڈالر مہنگینی کی تنخاہیں لیتی تھی گھروں میں دفتروں میں کام کرتی تھی وہ چھوڑی برکہ جہاز کراچی سے آیا تھا تو پیچھے ساری مسلمان عورتیں اور کھڑی تھیں تو اس نے ازرائے مذاق کہا یہ پیچھے بھی تو ساری مسلمان کھڑی ہیں جن بیچاریوں کے لباس ہی مختصر ہوتے چلے جارہے ہیں تو ان عورتوں نے کہا ہمارے لئے یہ عورتیں نمونہ نہیں ہیں ہم نے ان کو دیکھ کے تو اسلام قبول نہیں کیا ہمارے لئے یہ نمونہ ہمارے نبی کے عورت ہیں ہم تمہیں شکل نہیں کہایں گے ہمیں ادھر بھیج دو لڑکیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں دیکھنے چلے تو انہوں نے چاروں کو دوسرے کاؤنٹر پر بھیجیا جائیں لڑکی بیٹھتی تو انہوں نے اپنے ایسے نکاب اٹھائے اور وہ پاسپورٹ سے دیکھتی تو یہ نو مسلم عورتوں نے کہا جو عورت بے پرد ہو ہمارا اسلام ہمیں اس سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیتے ایسی حیاء آگئی